ایسے کہو جیسا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو دن 19 اپرل 2022 عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میری زندگی میں آسانی کا مسہ ہے خدا ہمیشہ میرے سامنے ہے اس نے تیری جگہیں سیدھی کی ہیں اس کا جوہ آسان ہے اور اس کا بوجھ ہلکا ہے میں جدو جہد نہیں کرتا جو مشکل ہوا کرتا تھا اب مشکل نہیں رہا میری زندگی پر خدا کی مہربانی اور برکت نے بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور دباؤ کو ہٹا دیا ہے میں ایک بار اور ہمیشہ کے لیے اس کی طرف اپنی دیکھ بال کرتا ہوں کیونکہ وہ پیار اور اعتیاد سے میرا خیال رکھتا ہے یہ میرا اعلان ہے خدای صحت کے اطرافات اہلائی صحت میری فطرت ہے لہٰذا میں اس دنیا کے اعناصر کے تابع نہیں ہوں اور میرے جسم پر سردرد بخار زیابتیس یا کسی بھی طرح کی بیماری یا مرز کا غلبہ نہیں ہو سکتا یہ میں یسو کی نام سے اعلان کرتا ہوں میں جو کہوں گا وہ میرے پاس ہوگا یسو کی نام سے میں مضبوط ہوں میں صحت مند ہوں میں بابرکت ہوں میں طاقتور ہوں میں مساشدہ ہوں میں آزاد ہوں میں خدا کا محبوب ہوں میں خدا اور بلین و انسان کی طرف سے پسندیدہ ہوں میں وہی بولتا ہوں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں جو میں دیکھتا ہوں میں ایک قیمتی بیج ہوں میں اپنے خدا کے گھر میں اچھی زمین پر لگایا گیا ہوں میں اپنے رب کے دربار میں خجور کے درکت کی طرح پھلتا پھولتا ہوں میں اس کے موسم میں بہت زیادہ پھلاتا ہوں میں خداوند میں سیپ اور ہریالی سے بھرا ہوا ہوں اور بھراپے میں بھی میں ترو تازہ اور پھلتا پھولتا رہوں گا میرا پتہ نہیں مرتا اور جو کچھ بھی میں یسو کے نام سے کرتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں یسو کے نام میں چیزیں ہمیشہ میرے لئے کام کرتی رہتی ہیں میں مسیح یسو میں ہر روحانی برکت کا وصول کرندہ ہوں میں ایک روح ہوں میری روح ایک روح ہے میری روح اور میری روح ایک جسمانی جسم میں رہتے ہیں میری روح میری روح کو حکم دیتی ہے میری روح سنتی ہے وصول کرتی ہے اور میرے جسم کو ہدایت دیتی ہے اور میرا جسم اس پر عمل کرتا ہے یسو کے نام پر میں اپنے جسم سے بات کرتا ہوں خدا کی ناقابل تسخیر زندگی میری زندگی میں ہمیشہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے میں اپنے جسم کی ہر تفصیل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں اپنے ذہن سے کہتا ہوں کہ مسیح کی ذہن کی طرح کامل بنو اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہو جاؤ میں اپنے ٹینڈنس اور اصاب سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں اپنے پٹھوں اور لگمنٹ سے طاقت کی بات کرتا ہوں میں اپنے دل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں عام وینٹیلیشن اور پرفیوجن تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پھےپڑوں اور ٹیشوز سے بات کرتا ہوں میں اپنے گردوں جگر اور لبلبلے سے کمال کی بات کرتا ہوں میرے خون کے ہر خلیے میں زندگی ہے میری ہڈیاں جھوڑ اور کارٹلج سیدھ میں مضبوط اور ٹھوس ہیں میرے پورے اپری اور نچلی عزا بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری آنکھیں ساف اور مکمل طور پر دیکھتی ہیں اور میرے کان بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری جلدھموار اور صحت مند ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے اور خدا کی خوبصورتی کی طرح میرے بالوں کے فالیکل سخت ہو گئے ہیں میں اپنے بالوں کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیتا ہوں اور جہاں بھرہتری کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے فالیکلز میں نمو جاری کرتا ہوں میرے دانت، مسورے، جبرے کی ہڈیاں، آساب اور خون کی فرہامی سب صحت مند، مضبوط اور کامل ہیں میرے تمام ہارمونز اور نیرو کیمیکل ٹرانس میٹر ایک دوسرے کے ساتھ کامل ہمہانگی میں ہیں اور اپنے افعال کو عام طور پر انجام دے رہے ہیں میرا نظام حازمہ تمام کھانوں کو حزم، جذب اور انزمام کرنے کے قابل ہے اور میٹابولک فضلے کی مصنوعات بقائد کی سے خارج ہوتی ہیں میں ہر قسم کی بینجنگ، یعنی زیادہ سے زیادہ کھانے، ٹیکنالوجی، میڈیا، تاخیر، گپ شپ ضرورت سے زیادہ سونے کو قید میں اور مسیح کی فرمبرداری میں لیتا ہوں جیسا کہ یسو ہے، میں بھی ہوں ہر وہ چیز جو خدا نے بنائی ہے وہ میرے لئے زندگی اور شفاہ ہے اس لئے کھانے پینے کی چیزوں، مٹی، جانوروں وغیرہ سے الرجی کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے خدا نے مجھے ساری زمین پر حکومت دی ہے میرا تولیدی نظام کافی مقدار میں اور اچھی نکل و حرکت والے سپامز پیدا اور جمع کر رہا ہے میرا تولیدی نظام بروقت انڈے کے خلیے پیدا کر رہا ہے پیدائش تک جنین کی حفاظت اور پروریش کر رہا ہے میرے جسم کا ہرازو، ہرٹیشو، اس کمال کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے لئے خدا نے اسے بنایا ہے اور میں اپنے جسم میں کسی بھی خرابی اور بے ترتیبی کو منع کرتا ہوں یسو کے نام پر آمین میری پوری انسانی اناوٹمی، میٹابولزم اور فیزیولوجی مسیح یسو میں مکمل ہے جلال ہو، حاللویہ، آمین خدا باپ مجھ سے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں خدا بیٹا مجھ سے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں خدا کی روح مجھ سے پیار کرتی ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں شالوم مجھ سے پیار کرتا ہے موسیقی